آگے ہیں تحذیب القرآن ایک خانس پوئنٹ یہ ہے اس کا کہ وظیفے کے طور پر جو ہے روزانہ کا باندھ لیا جائے چند صورتیں چند پاریں روزانہ پڑھیں گے اس طرح سے تو یہ صلف کا طریقہ تھا اس طرح سے وہ سات حصوں میں اس کو پڑھا کرتے تھے آج ہم دیکھتے ہیں قرآن میں منزل مقرر کر دی گئی ہے پہلی منزل دوسری منزل سات منزلیں ہیں قرآن مجید میں آج جو قرآن چھپتے ہیں یہ اصل میں صحابہ اکرام کا مقرر کردہ منزل ہے یہ صحابہ اکرام اس کو اسی طرح سے پڑھا کرتے تھے اس کے تعلق سے بخاری مسلم وغیرہ میں بھی کئی روایتیں آتی ہیں حیث عوث بن حزیفہ حضرت اللہ تعالیٰ کی روایت ہے لمبی روایت ہے آخر میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ وفاد آئے وہ تھا ان کا اللہ کے رسول کے پاس تو روزانہ اللہ کے رسول عشاء کے بعد ان سے بیٹھ کر کے بات کیا کرتے تھے ان کو دین سکایا کرتے تھے ایک دن نہیں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے پوچھا دوسرے دن اللہ کے رسول کل آپ نہیں آئے تھے تو اللہ کے رسول نے کہاں بھی مجھ پر قرآن کا ایک حصہ جو ورد میں پڑھتا تھا وہ رہ گیا تھا اس کو میں پورا کر رہا تھا اور میں نے پسند نہیں کیا کہ اس کو پورا کرے بغیر نکلوں تو حضرت عوض کہتے ہیں کہ ہم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تم لوگ کس طرح سے یہ ورد مقرر کرتے تھے اپنا قرآن کس طرح سے تلاوت کیا تھے کیفا تم قرآن کا ورد کس طرح کیا کرتے تھے کس طرح سے مقرر کیا کرتے تھے یعنی ہم پہلی تین سورتیں پھر اس کے بعد کی پانچ سورتیں پھر اس کے بعد کی سات سورتیں پھر اس کے بعد کی نو سورتیں پھر اس کے بعد کی گیارہ سورتیں پھر اس کے بعد سور قاف سے آخر تک ایک مفصل اس طرح سے سات اس کے حصے ہم نے مقرر کیے ہوئے تھے سات دن میں اس طرح پڑھ لیا کرتے تھے یہ انہوں نے بیان کیا یعنی جو منزل ہیں وہ اس طرح سے ہر روز ایک منزل پڑھ لیا کرتے تھے وہ تو یہ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا یہ آداب ہیں تو اس طرح سے جب ہم وظیفہ اس کا مقرر کر لیں گے وظیفہ باندھ لیں گے کہ ہم روز اتنا پڑھنا ہے تو اپنا آپ جو ہے وہ سات دن میں ہی ختم ہوگا کم سے کم اس سے جلدی ختم نہیں ہو سکتا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جو ہے وہ لوگ جو ہے اس سے کم میں بلکہ تین دن سے بھی کم میں ختم کر دیتے ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ روکا ہے اس کے تعلق سے اور بڑی سختی سے روکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں میں مختصر انداز میں اس کو بھی تفصیل تھوڑی سی بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے اس سوال کا جواب کہ تین دن سے کم میں کیا ختم کر سکتے ہیں یا نہیں اس کا جواب میں مختصر انداز میں اب آپ کو دے دیتا ہوں آداب تو آپ میں معلوم ہو گئے اب اس آداب سے ہی اس سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ آخر کیوں تین دن سے کم میں ختم نہیں کرنا چاہیے کیوں کیونکہ ان آداب کا خیال لکھنا ضروری ہے یہ سنت طریقہ ہے اور فکر کر کے ٹھے ٹھے کر کے آرام آرام سے پڑھنا چاہیے اگر کوئی ان آداب کا خیال لکھتے ہوئے پڑے گا تو کبھی بھی تین دن سے کم میں ختم نہیں کرے گا اس لیے تین دن سے کم میں ختم نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس پر غور و فکر ہو تلاوت غور سے سنیں اور ٹھے ٹھے کر کے ترتیل کے ساتھ اس کو پڑھیں حضب و مقرر کریں اپنے تو اپنا آپ جو سے سنت پر بھی عمل ہو جاتا ہے صحابہ کے طریقے پر آ جاتے ہیں اور تین دن سے کم میں ختم نہیں ہوتا سات دن میں ہی عموماً اگر زیادہ سے زیادہ ہم نے پڑھا تو سات دن میں ختم ہوگا ورنہ ایک لمبی روایت تبداللہ بن عمر بن عاصر جنہاں کی میں آپ کو بتا دوں جس سے بالکل واضح ہو جاتی ہے بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تین دن سے کم پڑھنے اور بلکہ کچھ روایتوں میں سات دن سے کم میں بھی منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آخر تین دن ہے ہے تبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی یہ بخاری مسلم عبدالت ترمیزی نسائی بن ماجہ وغیرہ میں سب میں یا آپ کو یہ روایت مل جائے گی میں کیونکہ الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ کتب میں الگ الگ الفاظ سے یہ روایت آئی ہے لہذا میں اس کا ایک تمام روایتوں کا ایک مجموعہ میں نے سامنے رکھا ہے اپنے جس میں سب کتبِ حدیث کی روایتوں کے جو الگ الگ الفاظ ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں اور بات پوری آ جاتی ہے ایک حدیث کے اندر اس طرح سے سامنے رکھ دی ہے مختصر یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر کہتے ہیں کہ میں نے قرآن ہیزیاد کر لیا تھا اور اس کو میں ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتا تھا اور روزانہ روزے رکھا کرتا تھا میرے والد نے جو ہے میرا نکاح شریف خاندان کی عورت سے قریش کی کر دیا کچھ دن کے بعد میرے والد نے ان سے پوچھا ہاں بھی کیسے ہیں سب کی تھا تو جو ہے میری بیوی نے والد سے شکایت کر دی کہ بھئی ان کو تو دن میں روزہ رکھنے اور رات کو قرآن کی تلاوت سے فرصت ہی نہیں ہے باقی بہت اچھے انسان ہیں بہت اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں لیکن اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں کرتے وہ کیتے ہیں والد کو بہت غصہ آیا انہوں نے مجھے بھی بلا کر کے دانٹا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شکایت کر دی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ بھئی تم کیسے روزے رکھتے ہو میں نے کہا میں روز اور روزے رکھتا ہوں اللہ کی رسول نے منع کر دیا کہا کہ نہیں روز اور روزے مت رکھو بلکہ مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرو میں نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں اس کی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں میں زیادہ روزے رکھوں گا اللہ کے رسول کم کرتے گئے یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے آخر میں یہ کہا کہ اچھا تم سوہوں میں داودی رکھ لیا کرو یعنی ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ اس طرح سے رکھ لیا کرو پھر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ سمہ خالہ وفی کم تقرأ القرآن تم قرآن کی تلاوت کس طرح کرتے ہو کتنے دن میں قرآن کی تلاوت ختم کرتے ہو تو میں نے کافی اللہ کے رسول ہر رات میں قرآن ختم کر ڈالتا ہوں پڑھ کر گئے اللہ کے رسول نے مجھے روک دی اور کہا کہ نہیں ہے سمت کرنا فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنَاكَ وَنَفِحَتْ نَفْسُكَ تمہیں ایسا کروگے تو تمہاری آنکھیں بھی کمزور پڑ جائیں گی تھک جائیں گی تمہارا نفس بھی تھک جائے گا کمزور پڑ جائے گا اکتا جاؤ گے فَقْرَ الْقُرْآنَ فِي عَرْبِينَ عَرْبَعِينَ تو تم ایسا کرو قرآن مجید کو چالیس دن میں پڑھا کرو چالیس دن میں قرآن ختم کیا کرو فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنِّي عَتِيقُ اکثر من ذالک تبداللہ بن عمر بن عانس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اور زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں میں جلدی ختم کرلوں گا فَقَالَ يَا عَبْدِ اللَّهِ لَا تَكُن مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ اے عبداللہ دیکھو تم فنا کی طرح مت ہو جانا کہ وہ رات کو نماز پڑھتا تھا پھر آخر اختا گیا اور اس نے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیا فَقْرَعِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ فَإِنَّا لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً اچھا تم ایسا کرو کہ تم ہر مہینے ایک قرآن ختم کر لیا کرو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو ہر عمل کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک حرص اور رغبت ہوتی ہے انسان کے اندر شوق اور رغبت ہوتی ہے ہر عمل کیلئے فَإِنَّا لِكُلِّ عَابِدِينَ شِرَّةً ایک روایت کے الفاظ میں کہ ہر عبادت گزار کی ایک حرص اور ایک رغبت ہوتی ہے عبادت میں لیکن وَلِكُلِّ شِرَّةٌ فِتْرَةٌ اور ہر رغبت کا ایک نتیجہ ہوا کرتا ہے آخر کار ایک انجام ہوتا ہے فَمَنْ كَانَتْ فِتْرَةُ الَا سُنَّةِ فَقَدْ عَفْلَهَا تو جس کا ایک انجام جو ہے وہ میری سنت پر ہی ختم ہوتا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا وَمَنْ كَانَتْ لَهُ فِتْرَةُ الْا معَاسِ اللَّهِ فَقَدْ حَلَكَ اور جس کا جو شوق اور رغبت جذبہ تھا وہ آخر کار اقتا کر کے اس نے اللہ کی معاصیت کی طرف گھوم گیا تو وہ تو پھر حلَا کو برباد ہو جائے گا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنِّي آتِقُوا اَكْثَرَ مِن ذَلِك اللہ کی رسول نے یہ بات بتائی حیرت عبداللہ بن عمران نے پھر کہا کہ نہیں اللہ کی رسول میں زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں میں اور پڑھ سکتا ہوں زیادہ پڑھ سکتا ہوں تو اللہ کی رسول نے کہا فَقْرَعَ فِي كُلْ عِشْرِين اچھا چلو تم بیس دن میں پڑھ لیا کرو قرآن فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنِّي آتِقُوا اَكْثَرَ مِن ذَلِك میں نے پھر وہی کہا وہ کم کراتے رہے اللہ کی رسول نے جو آخر کہا فَقْرَعَهُ فِي سَلَاثٍ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِك اچھا چلو تین دن میں تو ختم کر لے وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِك اس سے زیادہ میں ختم نہ کرنا فَإِنَّهُ مَن قَرَعَ الْقُرْعَانَ فِي أَقَلَّ مِن ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهُ کیونکہ جس شخص نے قرآن کو تین دن سے کم میں ختم کیا وہ بالکل قرآن کو نہیں سمجھا قرآن کا مقصد و مطلب ہی ختم ہو گیا اس نے قرآن کو سمجھے ہی نہیں کچھ بھی نہیں جانا قرآن کا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پھر آگے نصیحت کریں گے دیکھو تمہاری بیوی کا تمہارے بچوں کا تمہارے مہمانوں کا تمہارے دوستوں کا تم پر حق ہے تمہارے جسم کا تم پر حق ہے اور تم جو ہے ہو سکتا ہے لمبی عمر ہو اور مجھے ڈر ہے کہ جب لمبہ زوانہ ہوگا تو تم اور پریشان ہو جاؤ گے بڑھاپے میں اور وہی ہوا حیرت عبدالل بن عمر خود کہتے ہیں کہ جب بڑے ہو گئے تھے تو کہنے لگے یا علیہ تنین قبل تو رخصت رسول اللہ علیہ وسلم کاش کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رخصت کو قبول کر لیا ہوتا تو آخر دور میں آخر زمانے میں وہ کبھی تین دن میں کبھی سات دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے یہ ان کے عادت بن لیتی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طریقے پر آپ سے جدہ ہوئے تھے خود کہتے ہیں کہ میں جس طریقے پر آپ سے جدہ ہوا ہوں اس کی مخالفت کرنے سے ڈرتا ہوں لیکن فارقتہو علی امر اکرہو ان اخالفہو الہ غیرہی تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخر جو ہے تین دن سے زیادہ اسے منع کر دیا تھا ایک روایت میں جو ہے وہ ساتھ کا ہی ذکر ہے کہ ساتھ پہ ہی آپ نے بس انکار کر دیا کہ اس سے کم میں نہیں ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے فی کم یستحب یختم القرآن امام ابن ماجہ باپ بانتے ہیں کہ کتنے دنوں میں قرآن ختم کرنا مستحب ہے اس میں یہ روایت لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے کم کراتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کیا آخر جب حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا دعنی استمتعو من قوة و شبابی اللہ کے رسول مجھے اپنی طاقت اور جوانی سے اور فائدہ اٹھانے کی اجازت دیجئے یعنی میں ابھی جوان ہوں طاقتور ہوں میں اور زیادہ پڑھ سکتا ہوں تو اللہ کے رسول نے فقرآہو فی السبعن تو ساتھ دن میں پڑھو قلتو دعنی استمتعو من قوة و شبابی فاہبا جب میں نے کہا نہیں اور زیادہ مجھے فائدہ اٹھانے لیں دیجئے اپنی طاقت اور جوانی سے اللہ کے رسول نے انکار کر دیا کہ نہیں سات دن سے کم میں نے مت پڑھنا تو یہ آخری ہے تین دن آخر ہے ورنہ عام سات دن میں ہی پڑھنا چاہیے امام ترمیزر احمد اللہ علی نے بھی اسی پر باب باندھا ہے اور اس روایت کو لائے ہیں اور ساتھ ہی وضاحت کی ہے امام ترمیزر احمد اللہ علی نے لکھتے ہیں وقال اسحاق بن ابراہیم وَلَا نُحِبُّ لِلْرِجَالِ لِلْرَجُلِ اَنْ يَأْتِ عَلَيْهِ أَكْسَرُ مِنْ عَرْبَعِنَ يَوْمًا وَلَمْ يَقْرَعُ الْقُرْآنِ لِهَادَ الْحَدِيثِ وقال بعض عزیل عیم لَا يَقْرَعُ الْقُرْآنَ فِي أَقَلِّ مِنْ سَلَاثِتِ لِلْحَدِيثِ الَّذِي رویہ عنی نبی صلی اللہ علیہ علماء اہل علم نے اس کو ناپسند کیا ہے کہ تین دن سے کم میں قرآن ختم کیا جائے لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کا ایک اثر انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے ایک دن ایک رقات میں ہی پورا قرآن پر ڈالا تھا تو اس کے تعلق سے علماء اسلام نے وضاحت کی امام نعویوی نے بھی اور امام رجب وغیرہ نے کئی علماء مہدسین نے وضاحت کری ہے کہ وہ کچھ خاص موقع تھا رمضان کا لیلت قدر کا موقع تھا یا پھر خانہ کعبے میں حج کے لئے آپ گئے ہوئے تھے جب اس موقع پر آپ نے اس طرح سے پڑھ لیا تھا لیکن یہ بھی وضاحت کری کہ جن آثار جن کے تعلق سے یہ آثار ملتے ہیں کہ ایک ایک آت میں قرآن پڑھنا تو یہ اصل میں ان لوگوں کے لئے جائز ہوگا جو آداب کا پورا خیال لگتے ہو وہ اتنے ماہر ہو گئے ہیں پڑھ پڑھ کے پڑھتے پڑھتے اس قدر ماہر ہو گئے ہیں کہ وہ تلفز کو بھی بلکل صحیح صحیح پڑھیں گے آواز الفاظ بھی صاف صاف سمجھ میں آئیں گے اور آداب کا پورا خیال رکھیں گے پھر جو ہے وہ تیزی سے پڑھ رہے ہوں گے لیکن اس کو اللہم عبد الرحمن مبارک پوری و غیرہ نے جو ہے کہا ہے کہ کیونکہ امام ترمیزی نے وروبیہ کے لفظ سے کسیغے سے اس کو بیان کیا ہے حضرت زمان کے اثر کو تو یہ اس کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ ہے اور پھر لکھتے ہیں کیونکہ ایک رکعات میں پورا قرآن پڑھنا ناممکن ہے کیونکہ آپ کا قیام اللہ کے رسول کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنا لمبا قیام ہوتا تھا اسی حساب سے رکو سجد بھی لمبے لمبے ہوتے تھے اور پھر یہ سریح فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی ہے جو حضرت عثمان غنی جیسے صحابی سارگیز سرزد نہیں ہو سکتی یہ اللہم عبد الرحمن مبارک پوری وغیرہ نے لکھا ہے اب پھر لکھتے ہیں آگے کہ ہمارے نزدیک بھی امام احمد اسحاق کا قول ہی درست ہے کہ تین دن سے کم میں قرآن ختم کرنا درست نہیں ہے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سریح حدیث کے معارض ہے اور امام نبی بھی نے یہ کہا کہ یہ نحیت تحریمی نہیں ہے بلکہ نحیت تہنزی ہی ہے اگر کوئی ماہر کتاب جس نے پورا قرآن آداب کا خیال رکھتے ہوئے درست اندازم پڑھ لے تو گناہ نہیں ہے جن بعض صلف نے اس طرح پڑھا ہے وہ ایسے ہی ماہر تھے اور ان خاص وقتوں میں ہی پڑھنا ان سے ثابت ہے نہ کہ ہمیشہ تو اکثر جو ہے وہ سات دن میں ختم کیا کرتے تھے جیسا کہ کئی روایتیں اس کے تعلق سے ہیں اور اگر کبھی کسی نے جلدی پڑھا ہے تو وہ کوئی خاص موقع ہوا کرتا تھا اور وہ وہی تھے جو بہت زیادہ اس میں ماہر ہو چکے تھے پڑھ پڑھ کر گئے کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف واضح روایت ہے کہ سات دن سے کم یا تین دن سے کم میں آپ نے منع کیا اقراء فی سبعن ولا تزیدن علیہ دارک صحیح بخاری صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کی رسول نے کہا سات دن میں پڑھو اور اس سے کم میں بالکل نہیں یعنی اس سے زیادہ مت بڑھا دینا اور اس کو الگ الگ روایت سے بھی لا احلائف کہو من قرآہو فی اقل من صلات تین دن سے کم میں جس نے قرآن پڑھا اس نے کچھ نہیں سمجھا اس میں اس میں سے اور خود اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی حیات عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ حضرت عائشہ کہتی ہیں قالت لا عالم نبی اللہ قرآ القرآن کلہ حتی السباہ میں نہیں جانتی کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن صبح تک پڑھ ڈالا ہو ایک دن میں یا ایک رات میں ہی پڑھ ڈالا ہو ابن ماجہ میں جو ہے حدیث لائے ہیں تیرہ سو اور تاریس نمبر حدیث میں اسے تنازت عائشہ رضی اللہ عنہ کی دوسری جوایت ملتی ہے جس میں وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن میں تین دن سے کم میں کبھی قرآن ختم نہیں کیا یہ طریقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تین دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کرتے تھے آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ اس سے زیادہ میں ہی قرآن ختم کیا ہے اور پھر صحابہ کے آثار آپ دیکھیں گے علامہ ابو عبید قاسم بن سلام رحمت العالی جو امام احمد بن حنبل وغیرہ کے استاد ہیں دو سو چوبیس ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے شروع دور کے محدث ہیں امام بخاری امام مسلم وغیرہ کے استاد اللہ سعجزہ میں سے ہیں اور وہ جو ہے صحابہ کی بھی انہوں نے آثار بہت سارے بیان کی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے کہا یقولو كان عبداللہ بن مسعود یقرأ القرآن فی غیر رمضان من جمعہ دی الی جمعہ دی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی رمضان کے علاوہ میں جمعہ سے جمعہ تک قرآن ختم کرتے تھے یعنی سات دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے حیرت قیس بن ابی سع سع کہتے ہیں انہو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ فی کم اقرأ القرآن اللہ کی رسول میں کترے دن میں قرآن ختم کرو فقال فی کل خمس عشر اللہ کی رسول نے کہا پندر دن میں ختم کر لیا کرو فقال انی اجد و اقوام دالک کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کی رسول میں زیادہ طاقت رکھتا ہوں وقال فی کل جمعہ دن اللہ کی رسول نے کہا اچھا ہر جمعہ کو ختم کر لیا کرو اور اسی طرح سے ایک روایت ملتی ہے حضرت سعید بن منزر انساری حضرت اللہ تعالیٰ کو وہ کہتے ہیں قال یا رسول اللہ اقرأ القرآن فی ثلاث اے اللہ کی رسول کیا میں قرآن تین دن میں ختم کر لیا کرو فقال انہم انستطاعتا اللہ کی رسول نے کہا اگر تم طاقت رکھتے ہو تین دن میں ختم کرنے کی تو کر لیا کرو قال فکانا یقرأو کتارک آتا توفیا تو وہ ہمیشہ اسی طرح سے تین دن میں ختم کیا کرتے تھے مرتے دم تک بھی تین دن تک کی تو اجازت ہے تین دن سے کم میں جو ہے وہ اجازت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے روکا ہے ایک روایت میں بالکل واضح الفاظ ہیں کہ تین دن سے زیادہ میں ہرگز ہرگز ختم نہیں کرنا اور پھر صحابہ کا عمل بھی ہے اس کے تعلق سے ان کے اقوال بھی بہت سارے بیان کی ہیں وہ وقت کافی ہو گیا ہے لمبہ زیادہ ہو جائے گا میں مختصر انداز میں چند دن صحابہ کے قوال بیان کر دوں دل بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ وہ رمضان میں جو ہے تین دن میں ختم کرتے تھے غیر رمضان میں آٹھ دن میں ختم کرتے تھے اسی طرح عبی بن قعب رضی اللہ علیہ وسلم مشہور قاری صحابی جن کو وزید عمر بن خطاب نے ترابی پڑھانے کیلئے مقرر کیا تھا کہنا بہت سارے صحابہ اکرام کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اکثر اس طرح ختم کیا کرتے تھے امام مروزی رحمت اللہ علیہ اپنے قیام اللہ علیہ یہ بھی شروع دور کے محدث ہیں دو سو نفے میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے اور سیحاسیت والے محدثین کے دور کے محدث ہیں امام مروزی رحمت اللہ علیہ اپنے مختصر قیام اللہ علیہ میں بہت ساری روایتیں وہ لائیں ہیں صحابہ کا عمل بھی انہوں نے بیان کی ہے اور اس میں حیث عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان کا بھی عمل انہوں نے بیان کی ہے باب باندھے ہیں انہوں نے کہ زیادہ زیادہ کتنے دن میں اور کم سے کم کتنے دن میں قرآن ختم کرنا چاہیے اور ایک باب باندھے ہیں باب قیام اللہ علیہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول گزر چکا ہے حضرت عائشہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے رات کو پوری رات آپ نے قیام نہیں کیا نہ ہی قرآن ختم کیا پوری رات میں کبھی ایسا نہیں کیا اللہ کے رسول نے پھر عبداللہ بن عمر بن عاس والی روایت لائے ہیں پھر اس کے بعد بیان کرتے ہیں اس حدیث کے بعد جس میں ہے لا افباہ من قرآہ فی انقل من ثلاث تین دن سے کم جس نے قرآن پڑھا اس نے کچھ نہیں سمجھا قرآن کو لگتے ہیں انقلنا قاسم كان عثمان بن عفان یفتتح لیلت الجمعہ بالبقرہ الی المائدہ و بالانعام الی الہود و یوسف الی مریم و تاہا الی تاسیم مم موسیٰ و فرعون والعنکبوت الی صاد و تنزیل الی الرحمن ثم یختم یفتتح لیلت الجمعہ و یختم لیلت الخمیس جمعہ کے دن شروع کرتے تھے اور دوسرے جمعات تک وہ ختم کیا کرتے تھے اس سنہ چھ دن میں حیث عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ختم کیا کرتے تھے و کان ابن مسعود یقرأ القرآن من الجمعات للجمعات و فی رمضان و فی کل سلاسن حرفتے ختم کیا کرتے تھے اور رمضان و تین دن میں ختم کیا کرتے تھے عبداللہ بن مسعود یہ وہ ہیں جو ماہر قرآن تھے صحابہ اکرام بار بار ختم کرنے والے وہ جو ہے اس چیز کا خیال نہ کر رہے ہیں و ما استعینو علیہ من النہار کچھ دن میں بھی پڑھ لیا کرتے تھے و قال من قرأ القرآن فی اکل من صلات فہو راجزن حضن کا حض الشعر و نفر البقل حیث عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ جس نے تین دن سے کم میں قرآن ختم کیا وہ تو شعر و شائری پڑھنے جیسا بن جاتا ہے شائروں جیسا ہو گیا جس طرح شعر پڑھا جاتا ہے نظم پڑھنے والا جیسا اس نے قرآن تھوڑی پڑھا ہے وہ تشعر اشعر پڑھا ہے بس اس نے کچھ سمجھے ہی نہیں ہے کیا ہے جس طرح خجورے ردی خجورے بھی خیر دی جاتی ہیں بس اس طرح بھی خیر دیتا ہے قرآن کو و قال معاذ بن جبل لا یقرأ القرآن فی اقل من صلات حضرت معاذ بن جبل بھی کبھی تین دن سے کم میں انہوں نے ختم نہیں کیا تین دن کے بعد ہی ختم کرتے تو قال یقرأ القرآن فی ثوانی لیال و قال تمیم الدار یقرأ القرآن فی کل سبعین و مالک بن دینار قال یا اخواتی وردی واللہ ورد ابی ذر ثلث القرآن فی کل لیلہ اکتہائی حصہ روحہ رات کو حضرت ابو ذر بھی پڑھا کرتے تھے وہی طریقہ مالک بن دینار میں اپنایا تھا یعنی تین دن میں ختم کرنے کا تو یہ زیادہ سے زیادہ جو پڑھا کرتے تھے صاحبہ ان کا یہ طریقہ یا سیتانا تابعین مع القرآن یقرأ القرآن فی قمسن السود یقرأو فی ستن ابن سیرین یختمو القرآن فی سبعین و كان اتیت من قیس یقرأو فی سلاة التطوئ لیلہ ونہار بی عشری عشری قرآت بی بیناتا ویرکاو بکل عشری تابعین که تعلق سبوئی لکھ رہے ہیں کوئی پانچ میں کوئی چھے میں کوئی سات دن میں کوئی دس دن میں کوئی جمعہ سے جمعہ اس طرح سے بہت سارے انہوں نے اقوال بیان کی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیادہ زیادہ قرآن پڑھنے کی تلاوت کرنے کی جو ترغیب دلائی ہے وہ زیادہ زیادہ ہزار آیتیں روز پڑھنے کی ہیں کہیں پہ بھی رات کو پڑھنی روزانہ وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا ومن قاما بیمیعت آیت کتب من القانتین جس نے سو آیتیں پڑھنی وہ قانتین میں لکھا جاتا ہے ومن قاما بی الف آیت کتب من المقنترین جس نے ہزار آیتیں پڑھنی تو وہ انصاف کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے اور انتار جو ہے وہ بہت پڑے پہاڑ کے برابر سواب کے تعلق سے بھی آتا ہے شعب الإمان وغیرہ میں ہیں کہ اللہ کی رسول نے فرمایا لم یکتب من قاما بیمیعت آیت کتب من القانتین ومن قاما بی الف آیت کتب من المقنترین جسی طرح سے من قرابی الف آیت کتب له قناتیر والقنتار خیر من الدنیا وما فیها فإذا كان ایوم القیامت يقول رب اللہ رب عز وجل اقرأ ورقع بکل آیت درجتا حتی ينتخی لآخر آیت ما آہو حتی عز بن مالک وغیرہ کی روایت بھی ہیں اس کے تعلق سے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زار آیتیں پڑھی وہ کنتار ایک پہاڑ کے برابر جو ہے اس کو عجر سواب ملتا ہے اہت پہاڑ کے برابر دوسری روایت اس کی وضاحت بھی ہے جس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کنتار جو ہے وہ ایک اہت پہاڑ کے برابر ہے اور تو کنتار اس کو سواب ملے گا جو ہزار آیتیں پڑے تو اس طرح سے ہزار آیتوں تک کی تو ترغیم ملتی ہے ہزار آیتوں سے زیادہ نہیں اور ہزار آیتیں اگر پڑے تو وہی ساتھ دن ختم ہوتی ہے پھر چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ آیتیں ہیں تو چھے دن میں ہزار ہزار کی حساب سے چھے پھر چھے سو چھے سٹھ آیتیں جو ہے وہاں خاتوے دن پڑے اس طرح سے جو ہے وہ ساتھ دن میں ہی ختم ہوتی ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ کوئی اگر بہت جل ختم کرنا چاہ رہا ہے وہ ساتھ دن میں ختم کریں اگر اور زیادہ تیز پڑ رہا ہے آداب کا خیال رکھتے ہوئے تو زیادہ سے زیادہ تین دن کی اجازت ہے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے اللہ کے رسول نے صاحب منع کر دی اس کے تعلق سے فتاوے بھی بہت سارے ہیں لیکن وقت نہیں ہے کہ ان فتاووں کا ذکر کیا جائے اکثر علماء نے یہی کہا ہے کہ سنت طریقہ ہی افضل ہے سنت طریقہ کو اپنایا جائے تین دن سے کم میں ختم نہ کیا جائے اور جو تین دن سے کم میں ختم کرتا ہے وہ سنت کی خلاف فرضی کرتا ہے اور قرآن کو اس نے گویا ایک طرح سے مزاق بنا دیا کہ اس میں کچھ سمجھے ہی نہیں اللہ خانم بیسو